موسیقی آج کل مسلم بچیوں کا بھگوہ لپ ٹرپ کے ویڈیو سوشل میڈیا میں کافی وائرل ہو رہے ہیں اس طرح کے ویڈیو مسلم سماج میں خاص طور سے وائٹس اپ پر زیادہ فاروٹ کی جارہے ہیں ایک معاملہ کھنڈوہ کا سامنے آیا رمضان کی اس مقدس مہینے میں جب لوگ عبادات میں لگے ہوئے ہیں اور بڑے سے بڑا گناہگار یہ کوشش کرتا ہے کہ وہ روزہ رکھے اور جو روزہ میں جن چیزوں پر پابندی لگی ہوئی ہے اس کا خیال لکھے زیادہ سے زیادہ سواب کمانے کی کوشش کرے لیکن ایسے موقع پر بچیاں کسی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ مسلم بچیاں ہوتل کے اندر پائی جاتی ہیں کھنڈوہ کا ایک معاملہ سامنے آیا جس میں پریوار کے لوگ علاقے کے کچھ لوگ سرکردہ شخصیت کو یہ معلوم چلا کہ برقے میں ایک بچی ہوتل میں کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ ہے ہوتل پر دھاوا بولا گیا اور لڑکی کو پرامت کیا اس سے اس کے گھر کے بارے میں جانکاری لینے کی کوشش کی لیکن وہ لڑکاتار جھوٹ بولتی رہی گمراہ کرتی رہی اور اس کے بعد اس بات کی جانکاری علاقے کے ہندو سنگھنوں کو بھی پہنچ گئی ہندو سنگھن بھی ہوتل پر پہنچ گئے اور پھر دونوں ہی ہندو اور مسلمانوں کے درمیان اس معاملے کو لے کر بحث ہو گئی حالات پوری طرح سے وہاں پر خراب ہوتے نظر آئے دھارہ 144 لگا دی گئی ہے ہوتل کے آس پاس کچھ ویڈیوز ہیں بچی کا فیس بلر کر کے میں آپ کو دکھانا چاہوں گا لیکن یہ ایک alarming ہے پہلے آپ ویڈیو دیکھئے چون کچھ مرشتھ ہے چون کچھpiece نہیں چون کنی کچھ آج سیکم موسیقی ابھی کچھ دنوں پہلے ایک لیٹر آر ایس ایس کے لیٹر ہیٹ پر سامنے آیا تھا جس میں دس لاکھ مسلم بچیوں کو غیر مسلم ہندوں سے شادی کا ٹارگیٹ کی بات کہی گئی تھی حالانکہ اس لیٹر کی نیوز میکس تصدیق نہیں کرتا کہ وہ لیٹر صحیح تھا اور زیادہ چانس یہی ہے کہ وہ لیٹر صحیح نہیں ہے کیونکہ لیٹر ہیٹ پر اس طرح کی چیزیں وائرل ہونا آسان بات نہیں ہے اور کوئی بھی اس طرح کی چیزیں لیٹر پر نہیں جاری کرتا ہے لیکن اس پر چرچہ ضرور ہونی چاہیے لوگوں تو یہ بات ضرور پہنچنے چاہیے کیونکہ جو چیز لیٹر ہیٹ پر آئی ہے وہ الگ بات ہے کہ وہ صحیح ہے یا غلط ہے لیکن اس طرح کے جو سین سامنے آ رہے ہیں اس طرح کی چیزیں جو گراؤنڈ میں سامنے آ رہی ہیں لگتار جو ہم روز مرہ کی زندگیوں میں اپنے آس پاس کے ماحول میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں اور اب مسلمانوں کے نوجوانوں میں بھی اس طرح کے رجحنات سامنے آ رہے ہیں کہ ان کے ذریعے بقاعدہ کچھ گروپ بنائے گئے ہیں جو اس طرح کی چیزوں پر نگاہ رکھتے ہیں ان کے فوٹو کلک کرتے ہیں اگر کوئی مسلم لڑکی بورقے میں کسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ اگر اس نے دھاگا باندھا ہوا ہے اگر اس کے ماتھے پر تلق ہے اور اس کے ساتھ غیر مسلم لڑکی ہے تو اس طرح کے فوٹوز ایک گروپ ہے جو قاعدہ بناتا ہے نہ اسے فوٹو بناتا ہے بلکہ روک کر کے ان کے ویڈیو تک بناتے ہوئے نظر آتا ہے اور کئی بار بچی کو اس کے گھر پہنچاتا ہوئے نظر آتا ہے اس طرح کے ویڈیو لگتار سامنے میں ایک اور چیز ہے جو آج دو تین دن سے بڑی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے جب غیر مسلم لڑکے سے کوئی مسلم لڑکی یا مسلم لڑکے سے کوئی غیر مسلم لڑکی اگر شادی کرنا چاہتی ہے کوٹ میریج کرنا چاہتی ہے اس کو ڈسپلی کیا جاتا ہے سوشل سائٹ پر ڈالا جاتا ہے اور اگر دونوں کے ہی کسی بھی ماں باپ کو کوئی آپتی ہے اس شادی سے تو وہ درج کرانی ہوتی ہے رجسٹار کے سامنے اس کے لیے ایک سمیں پیریٹ رکھا جاتا ہے ایسے میں بہت سارے لسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں آپ اگر میں ٹی وی سکین پر دیکھ سکتے ہیں اس طرح کی درجنوں لسٹیں ہیں جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہیں اور مسلم گروپس میں ان کو شیئر کیا جا رہا ہے خاص طور سے وائٹس اپ پر اور فیس بک پر اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کے ماں باپ کو آپ آگاہ کریں سوچت کریں تاکہ ان بچیوں کو مرتد ہونے سے بچائے جا سکیں غیر مسلموں کے چنگل میں فسنے سے بچائے جا سکیں اس طرح کی بات سامنے آ رہی ہے ایک ویڈیو بھی سامنے آیا ہے دو دن پہلے جس میں ایک اسی طرح کی کوئی سوشل ورکر اس بچی کے گھر پہنچ جاتی ہے جس نے اس طرح کی اپلیکیشن ایک کوٹ کے اندر جا کر دی ہے اور اس کے بعد اس بچی سے جب وہ بات کرتی ہے تو وہ یہ کہتی بھی نظر آتی ہے کہ ابو کے خلاف میں نہیں جاؤں گی جہاں میرے باپ کہیں گے جو میرے باپ کہیں گے وہ میں کروں گی اس کی قسم پہلے وہ سوشل ورکر لیتی ہے اور اس کے بعد اس کے گھر والوں کو یہ بتاتی ہے کہ اس نے شادی کا آویدن دیا ہے جس کا وہ انکار کرتی رہتی ہے اپنے اس ویڈیو میں سنیے اس ویڈیو کو رشتہ ہے کیا آئی ہو تیرے لیے بولا کون یہاں پہ گھر پہ ایڈری ارے تیرے بارے میں تُنے اچھی رکی ہے شریف ہے آگ ہے نہیں آمچ ہے آج نے کبھی رشتہ نہیں آیا ایسا نہیں ہے میں نہیں بولتا جادی کرنا ہے نہیں کرنا ہے دھنکی ہاں دھنکی کرے گی نا اببہ کے پرمیشن پکا اببہ آپ منا لیں گے اببہ کی پرمیشن ہوئی ایک نہیں کرتی نا نہیں کرے گی نا اببہ کی پرمیشن کے پرمیشن پکا نہیں کرے گی میں دے ویدہ لے رہی ہوں چل میرا بچہ نہیں نہیں ویدہ ویدہ اببہ کی پرمیشن کے بغیر شادی نہیں کرے گی میکنے بچہ میں اکٹ سیوہ دوری اتنا لے ہاتھوں گل دے ہیں مبرکہ تیمہ اندر قفول کر لے پاگر میں اببہ کی مرضی کے پرمیشن کو شادی نہیں کروں گی اببہ کی مرضیتا ہی نہیں ہلا سکتی پاروابر شیوہ بھگوان داس راتور یہ تیری لیسٹ ہے تُنہیں ریجسٹر مینجر کے لئے اپلائی کی ہے نہیں باری بتاتی ہے تیرا فوٹو دیکھو اٹھاویس ساتھ تو اس نے ہندو لڑکے کے ساتھ شادی کے لئے اپلائی کری اور اس کی شادی ہے ریجسٹر مینجر اس کی اٹھاویس آٹھ کے دن اس کی شادی ہے اس لڑکے کے ساتھ اس نے ایڈرنز رکھیم آپ کو پریات چل میدان نیر رکھل رام پڑے رکھل رکمنی مندل بٹاوہ اٹھا دے ان سے مطلو ان کو پانی لو بٹا اللہ سے در آپ کیوں اللہ سے درنے کے بات نہیں پڑی ہے ہاتھ پون ٹھیک ہے نا میں تیرے پوٹو لکھا دیتی ہوں انہیں ریجسٹر یہ دیکھ کے یہ لیسٹ جو ہے گورنمنٹ کے میں نے نہیں چھپا کے لائی ہوں یہ گورنمنٹ کے لیسٹ تانہ ریجسٹر میریج میں آپ تانہ ریجسٹر میریج میں جاؤ یہ دکھاؤ اور بولے اس لڑکی کا پورا اس کا لیوی ساتھ اپکیٹ اس کا آدھ ارکاڈ اس کا سب کچھ ہے وہاں پر جب جاکے یہ ریجسٹر ہوا ہے اس کی شادی ریجسٹر ہوئی ہے تو دیکھا یہ ایک بہت سنگین معاملہ ہے جس پر اب کھل کر مسلمان بات کر رہے ہیں چیتا رہے ہیں اور سوال یہ کھڑا ہو رہا ہے کہ آخر پڑھی لکھی مسلم بچیاں ہی اس طرح کے بھوہ لکٹریپ کا شکار کیوں ہو رہی ہیں اس پر طرح طرح کے جو معاشرے میں لوگ کام کر رہے ہیں مسلمانوں میں اس میں طرح طرح کی الگ لگ رائے ہیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ گھر کا ماحول دینی نہیں رہا ہم اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتاتے یہ بتانے میں ہم ناکام ہیں کہ اگر مسلم بچی کسی غیر مسلم بچی سے شادی کرتی ہے یا مسلم لڑکا کسی غیر مسلم لڑکی سے شادی کرتا ہے تو وہ رشتہ ناجائز ہے اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا آپس میں ان کے ملاب سے جو بچے پیدا ہوں گے وہ جائز نہیں ہوں گے اسلام میں اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور ایسے لوگوں کو بقاعدہ اسلامی قانون میں قرآن میں ایسے لوگوں کو اس سزا دینے کی کہا گیا ہے اور اس کو کہیں نہ کہیں ایک طرح سے زنا کی شرین میں رکھا گیا ہے تو یہ چیزیں اگر بچوں کو معلوم ہوگی اور پھر اس کا انجام کیا ہوتا ہے کس طرح سے آخرت میں سزا ملے گی پوری دنیا کس طرح سے اس کی برباد ہوگی اور اس کے بعد یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ اس طرح کے کیسے جو سامنے آ رہے ہیں اس کا انجام کہاں تک پہنچ رہا ہے پوری طرح سے نہیں لیکن 30-40% اس طرح کے کیسے سامنے آتے ہیں کہ جو رسس کا لیٹر ہے اس کا جو انجام ہونا چاہیے یعنی صرف استعمال کرنا ہے یوز کرنا ہے ایک سال بعد اس کو یا تو مار دیا جانا ہے یا پھر اس کو طلاب دے دینا ہے اس طرح کی بہت ساری گھٹنائیں سامنے آتی ہیں ایک تو پہلو یہ ہوا دوسرا پہلو جو مسلمانوں کے ذریعے لیا جا رہا ہے سوشل میڈیا پر جب اس پر بحث ہوتی ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ جو بچیاں زیادہ پڑھ لکھ گئی ہیں مسلمانوں میں لڑکے تو کم پڑھ لائے ہیں لیکن لڑکیوں میں پڑھنے کا ماحول زیادہ بنا ہے اب اس کے لیے کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا کوئی پڑھا لکھا لڑکا اس کو نہیں ملتا تو پھر مجبوراً وہ اپنے کالج کے اس دوست کے سپاس جاتی ہے جس سے وہ لگاتار کلاس میں بیٹھ کر کے ملتی رہی ہے جس سے اس کی دوستی ہے اور اس کے بعد وہ افیر میں بدلتا ہے اور اس کے بعد وہ اس سے شادی کر لیتی ہے تو یہ دو چیزیں مسلم معاشرے میں سوشل سائٹ پر اس پر ڈسکسن ہو رہا ہے لیکن دونوں ہی پہلوں پر مسلمانوں کو بات کرنے کی ضرورت ہے سوچنے کی ضرورت ہے اور اس پر اپنے بچوں کو افغت کرانے کی ضرورت ہے ان کو صحیح تعلیم دینے کی ضرورت ہے شکریہ آپ کا ہماری کوشش کا ایسی لگی ضرور بتائیں اس کے ساتھ ہی بیل آئیکن دور دبائیں اگر آپ یہ ویڈیو فیس بکر دیکھ رہے ہیں تو پیچھ کو لائک کریں اس کے ساتھ ہی